بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کچن رسی سی سلیپ کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن دینے والے ہیں کہ کس طریقے کار کی مدد سے جو ہے وہ آپ لوگ ان کو خود بھی جہاں اپنے گھروں کے اندر جہاں آپ لوگ ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور کچھ گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچن کاؤنٹر بنانے کے بعد جہاں وہ اس کے اوپر بنی بنائے جو ہے وہ ماربل وغیرہ کی جو ہے اس کے اوپر سلیپ ڈال دیتے ہیں دیکھیں کہ وہ جو طریقے کار ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا بعد میں جب آپ لوگ اس کے اوپر جہاں وہ کوئی بھی وزن ڈالتے ہیں تو وہ ٹور چاہتی ہیں اور سب سے جو بیس طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے نیچے آر سی سی کی جو ہے وہ سلیپ بنا کر ڈالیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ جہاں ماربل کی سلیپ جہاں وہ رکھ سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سریعہ کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے چار پیس جہاں وہ کٹ کر ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے جتنی بھی سلیپ کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے چڑھائی رکھنی ہوتی ہے 22 انچ جو ہے وہ عمومن رکھی جاتی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ لوگ اپنے کچن کے حساب سے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر یہاں سریعے جو ہے وہ کاٹ کر رکھنے ہیں سب سے نیچے آپ لوگوں نے پہلے کنکریٹ ڈالنی ہے تھوڑی سی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے سریعوں کو جو ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے کنکریٹ کا مسالہ تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے جس کے ویڈیو کے اندر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو فرنڈز دوسری نمبر پر جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ کچن سلاپ تیار کی جا رہی ہیں جو پہلے جہاں سلاپ تیار کی گئی تھی اس میں جہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹر پر جہاں وہ جو انٹل لگائی گئی ہیں وہ کچن کے جو سٹو ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ سائز ہوتا ہے جہاں تیرہ انچ پر جو ہے وہ ٹوئنٹی سیون انچز جو ہے وہ کچن کے جو سٹو ہوتے ہیں آٹومیٹک ان کا جو ہے وہ سائز ہوتا ہے سنٹر کے اندر جو کہ ماربل سلاپ کے اندر بھی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں جب آپ کچن سٹو جہاں انسٹال کرتے ہیں تب ایزی لی جہاں وہ اس کے اندر فکس ہو جائیں اس لیے پہلے سے جو پہلی سلاپ تیار کی گئی تھی اس میں جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹر کے اندر جہاں وہ انٹیں لگائی گئی ہیں بعد میں ان انڈوں کو نکالیں گے تو پھر جہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کچن سٹو کی جو سنٹر کے اندر جگہ ہوتی ہے وہ خالی نکالائے گی اور اس کے بعد جہاں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی نارمل جہاں سلاپ ہیں وہ اسی طریقے کار کی مدد سے آپ لوگوں نے تیار کرنی ہیں اور طریقے کار جہاں وہ بہت ہی سمپل ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جہاں مکمل طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ اس طریقے کار کی مدد سے آپ لوگ اپنے گھر کی جہاں وہ کچن سلیب ایزلی جہاں وہ آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ واش بسن کا جو سائز ہے جہاں وہ تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سلیب کی تیاری یہاں پر کی جا رہی ہے اور سب سے نیچے جو ہے وہ آپ لوگ انہیں کنکریٹ ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید جو سلیب کا جہاں سائز ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیار کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جہاں آپ لوگ انہیں سریعے ڈالنے ہیں دو دو پیس آپ لوگ انہیں رکھ کر لمبائی کے روح اور دو جہاں وہ آپ لوگ چڑھائی کے روح ڈال سکتے ہیں سنٹر کے اندر یہ جو انٹے لگی ہیں واش بیسن کی یہ جگہ جو ہے وہ بعد میں خالی نکل آئے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سائز ہے یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ آئیڈیا ہے یہ آرسیسی کچن سلیب جہاں یہاں پر تیار کی جا رہی ہے یہ بنی بنائی جہاں ملتی ہیں لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ بعد میں وزن ڈالتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی چیز آپ لوگ رکھتے ہیں تو ماربل جو سلیب ہوتی ہیں جو بنی بنائی مارکیٹ کے اندر مل جاتی ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذرہ بھی آپ لوگ اس پر وزن ڈالیں گے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ کا جو کچن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور بہتر آئیڈیا یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے جو ہے وہ آرسیسی کی یہاں سلیب تیار کریں اور پھر اس کے بعد یہاں آپ لوگ اس کے بعد یہاں آپ لوگ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ ماربل کی جو سلیب ہے وہ ڈال سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کار کی مدد سے یہاں پر کی جا رہی ہیں اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ لوگ خود گھر پر بھی آپ لوگ ان سلیب کو بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واش بیسن کا سائز ہے اور یہاں پر آپ لوگ مزید جیہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نورمل سلیب ہیں وہ بھی آپ لوگ اسی طریقے کار کی مدد سے اپنے گھروں کے اندر بنا سکتے ہیں ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے سلایب کی وہ 2 انچ آپ لوگ عمومن رکھنے چاہیے نہ زیادہ بڑی ہو اور نہ ہی جہاں اتنی کم ہونی چاہیے 2 انچ ہے وہ اس کی تکنس بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ 2 انچ ہے وہ اس کی تکنس رکھ سکتے ہیں انٹ کا جو سائز ہوتا ہے موٹائی وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 3 انچ ہوتی ہے لیکن اس سے کم جہاں وہ آپ لوگ نے یہاں پر 2 انچ ہے وہ سلایب کی تکنس آپ لوگ نے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ سے یہاں پر فرنڈ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کار کی مرضی سے یہاں پر سلیپ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے نارمل سب سب نیچے جو ہے وہ آپ لوگ نے پہلے تھوڑی سی کنکریٹ ڈالنی ہے تاکہ جب آپ لوگ اس کے اوپر سریعہ جہاں نیچے نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ لوگ کنکریٹ کی سلیپ تیار کرتے ہیں تو سریعہ عموماً سنٹر کے اندر ہونا چاہیے اس لیے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ کنکریٹ ڈالی جاتی ہے پھر اس کے اوپر جہاں سٹیل بارز جہاں وہ ان کی کٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے جو یہاں سلیپ جو ہے وہ نکل کر آتی ہے اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بنی بنائی بھی مارکیٹ کے اندر جہاں مل جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا آپ لوگ ایسی سلیپ جو ہیں وہ خود گھر پر پیچھو ہیں وہ آپ لوگ پناہ سکتے ہیں تو فرنٹ کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی اور لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اور اس ویڈیو کی حوالے سے اگر آپ لوگوں کا اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ ہمیں کامنٹ باکس سے اندر آپ لوگ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ